ہر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ریویون فارمنگ لیڈر میں سامنے جو درسک ہیں انہیں آپ ایک بار اپنا اور اپنی کمپنی کا چھوٹا سا پرچے دیں نمشکا سر نمشکا میرے کسان بھائیو میرا نام ہے ہش گرگ میری کمپنی کا نام ہے راستان ایگر انجینئرس پریم ہے ہماری کمپنی کا برینڈ ہے ہماری جو کمپنی ہے ترہ ترہ کے جو ہے کریشی انتر کسانوں کے لیے لے کے آتی ہے پہلے چھتی سالوں سے دو فیکٹرییاں ایک لدھیانہ اور ایک احمدگر میں جو ہے ان کے اندر ہم ترہ ترہ کے کریشی انتر جو چھوٹے اور مدیہ ورک کے کسانوں کے لیے وہ لے کے آتے آ رہے ہیں جس کا استعم کر کے کسان نہ کی صرف اپنی لیبر کی بچت بٹ جو ہے وہ اپنی کھیتی کو جو ہے اور لابدائک اور اور جو اس کو بڑھا کر انتراشی سطر پہ لے کے جا سکتا ہے اور اسی کے تحت آج جو ہے جو لوگ اپنا چھوٹا ٹریکٹر لینے کا سپنا جو پورا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے سوراج کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ کر کے ایک چھوٹا سوراج کو ٹریکٹر جو ہے وہ لے کے آئے ہیں تو آج جو یہ چھوٹا سوراج ہے اس میں کیا کیا خاصیت ہے اور یہ ہمارے کسان ب بھائیوں کے لیے کیا کچھ خاص ہونے والا ہے میں اس کے اندر جو ہے جو لوگ جی اپنا اس کے اندر باغوانی کی کھیتی کرتے ہیں کپاس گنہ وغیرہ لگاتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ چھوٹا ٹریکٹر بہت ہی بڑیا ہے اس کے اندر جو ہے بارہ ہانس پاور کا ہونڈا کا انجن لگایا ہوا ہے ہونڈا کا انجن مطلب جاپانی انجن ہے اس کے بارے میں انجن کے بارے میں آپ کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹریکٹر کو بنانے کے اندر سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس تین کمپنیوں کی جو ہے تاکت لگی ہوئی ہے ہونڈا کا انجن لگا ہوا ہے سوراش کا ٹریکٹر ہے اور مہندرہ کا اس کے اندر روٹا ویٹر دیا گیا ہے جی تو ان تین کمپنیوں نے جو ہے وہ مل کے اس کو جو ہے ٹریکٹر کو پورے کو لانچ کر رہا ہے تیار کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے چھوٹا کسان چاہے دھان کی کھیتی گے ہوں کی کھیتی بگیچہ ہو گنہ ہو ہل دی ہو سبزی ہو پھولوں کی کھیتی ہو یا خالی کھیت آپ نے جوتنا ہو یا اس میں حل چلانے ہو سپ تائی کرنی ہو بیچ بونے ہو یہ سب کام جو ہے اس ٹریکٹر سے جو بڑے ٹریکٹر آپ کا کرتا ہے وہ کر سکتا ہے بارہ ہوس پاور کا طاقتور انجن ہے انجن جو ہے وہ ڈریکٹ گیئر باکس سے جڑا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی شافر ڈریکٹ گیئر باکس سے جاتی ہے اور یہاں سے لے کے پیچھے تک جو ہے یہ پورا کا پورا گیر ڈرائیو ہے اس کے اندر ساری گراریاں ہی گراریاں بڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر جو ہے آدمی یہاں سے بیٹھ کے جو ہے چلانا بہت آسان ہے یہاں بہت ہی کمپٹیول سیٹ ہے ایک دم جو ہے ٹریکٹر والی انہوں نے سیٹ دیا ہے اور ہینڈل جو ہے وہ موٹر سائیکل والا دیا ہے جس کو آسانی سے بچے بزرگ مہلائیں آسانی سے چلا سکتے ہیں سسٹم بھی اس کا آسان ہے جی یہاں سے آپ ریس دے سکتے ہو ہاتھوں سے جیسے ہم ایکٹیو پر اس پر موٹر سائیکل پر دیتے ہیں اس کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی ڈرائیویں لائسنس آپ کو کوئی آر سی انشورنس کس ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ اس ٹریکٹر کی آر سی بنتی ہے نہ انشورنس بنتی ہے نہ ہی کوئی ڈرائیویں لائسنس اس کے لیے ضروری ہے اور اس کو چلانا آسان ہے یہاں سے بھی ریس دے سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہو اس کی ریس باندھ نہیں ہے تو اب یہاں سے اس کی ریس باندھ بھی سکتے ہیں گیروں کی بات کریں تو اس ٹریکٹر کے اندر جو ہے کل نو گئر ہیں اس کے اندر میں نو گئر کا جو سسٹم آپ کو سمجھا رہتا ہوں اس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے اندر ہائی لو نیوٹرل اور ریورس گیر ہیں ہائی لو نیوٹرل ریورس مطلب مطلب زلدی کام کرنے کے لیے لو مطلب طاقت کے ساتھ ریورس مطلب پیچھے آنے کے لیے نو گیر اس کے اندر ملیں گے پی ٹیو کا گیر آپ کو یہاں پہ الیکسی انہوں نے ہاتھ میں دیا گیا ہے یہاں سے اگر آپ کر دوگے تو اس کی جو پی ٹیو شاہفر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے ابھی ڈیپ پر چلانا ہے تو اس پی ٹیو کی مدد سے آپ کام لے سکتے ہیں ڈریکٹ پی ٹیو میں آپ کو جیسے ٹیکٹر میں طاقت ملتی ہے وہی بارہ آس پاور کی طاقت آپ کو اس کی پی ٹیو میں بھی ملتی ہے اور یہاں سے آپ کو جو ہے ہائیڈرولیک کا اپ ڈ 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 ہو جائے گا سٹارٹ ہونے کے بعد آپ جو ہے اس کی لیفت کو یہاں سے اگر آپ اس کو لیفت کو ڈاؤن کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے ہو جائے گا اور یہاں سے اوپر کریں گے تو یہ اوپر بھی ہو جائے گا سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو لیفت ہے وہ اوپر کو تو کام کرتی ہے بڑ پرانے بیلا روس کی طرح جو ہے یہ لیفت جو ہے نیچے کو بھی کام کرتی ہے آپ دیکھئے کہ اس کا ٹریکٹر کے جو ٹائر ہے وہ ہلکے سے اوپر ہوا میں بھی اٹھا دیتی ہے تو یہ جو ٹریکٹر کا روٹا اس کے اندر سب سے بڑی خاصیت یہ ہی دی گئی ہے کہ آپ اس میں لیفت کو اوپر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ گہرائی کے اندر مجھے گہرائی چاہیے اور روٹا ویٹر کے اندر گہرائی چاہیے یہ آپ کو اس کے ٹرے آپ کو بدلنے ہیں فری کرنے ہیں تو آپ اس کے لیفت نیچے کو بھی کر سکتے ہیں جیک کی ضرورت نہیں ہے جیک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی ہی گہرائی ہو جاتا ہے جی 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 اس کی جو سب سے ہے کہ جیسے آپ کو اس پی اندر الٹا کام لینا ہے جیسے آپ کا روٹا ویٹر وہاں پہ ہے اب آپ باغوں کے اندر کام کریں آپ کو ہے کہ میں ٹیکٹر اس کے نیچے سے کسے گھساؤں گا روٹا ویٹر وہاں چل رہا ہے تو اس کے اندر سب سے بڑی ہے کہ اس کے اندر پاور ویڈر کی طرح جیسے پاور ویڈر کے اندر ہینڈل گھوم جاتا ہے اسی کی طرح اس کا بھی جو ہینڈل ہے وہ الٹا گھوم کے اس طرف سے لگ جاتا ہے اور شیٹ جو ہے یہ کھل کے آگے کی طرف لگ جاتی ہے اور اب ٹیکٹر کو پیچھے کی طرف بھی کام لے سکتے ہیں اچھا الٹا بھی چلا سکتے ہیں جی اجیسے بڑے ٹیکٹروں میں تو آدمی کو پیچھے گردن کر کے بیٹھ کے پیچھے کو چلانا پڑتا ہے اس میں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ہنڈل ادھر انجن کی طرف آ جائے گا شیٹ بھی آگے انجن کی طرف آ جائے گی اور آدمی بیک گیر میں تبھی اس میں بیک میں بھی تین گیر گیاں کی آدمی الٹے ڈیریکشن میں بھی جو ہے اس سے کام لے سکے پھر جب آپ کو روٹا ویٹا چلانا ہو چاہے آپ کو ریپا چلانا ہو گے ہوں کی کٹائی کرنے تو آپ ادھر سے بھی جو ہے اس سے کام لے سکتے ہیں تو ارثوائی جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ تیل کے جو ہے فیول کے ریٹ ہمیں سب بڑھتے جا رہے ہیں جی جی اس حساب سے کہ جیسے چھوٹا ہے تو کچھ تیل کی کم خفت ہوگی اس سے سر اس کے اندر جو ہے آپ کو بہت ہی کم ٹریکٹر سے بہت ہی کم اس کا تیل خرچہ آتا ہے یہ جو ہے ماتر ایک گھنٹے کا دو لیٹر جو ہے وہ پیٹرول لیتا ہے اپنے روٹا ویٹر کے اوپر اور یہ تقریباً آپ کا ایک ایک اکڑ کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر جو ہے ملکہ ایک اکڑ میں آپ کا لگ بک دو سے تین لیٹر کا ہی پیٹرول کا خرچہ آئے گا اور اس کی سرویس منٹیننس میں بھی کیونکہ پیٹرول انجن ہے تو سرویس اس کی بہت لیٹ ہوتی ہے جلدی سرویس نہیں کرنی پڑتی کوئی زیادہ اس کا ڈیجر فیلٹر یہ چیزیں نہیں بزرنی پڑتی ہے پیٹرول انجن کے اندر تو سرویس کا خرچہ بھی اس کا کام آتا ہے دس لیٹر کی کمپنی اس کے اندر ٹنکی دیتی ہے تو ایک بار میں آپ دس لیٹر پیٹرول بھر کے اس سے کام لے سکتے ہیں ابھی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہم گنے کی جتائی کرنی ہے یا کپاس کی جتائی کرنی ہے کچھ ایسی فصلے ہیں جن کو ہم تھوڑا اونچا کر کے نکلنا ہوتا ہے جو اتنا ہوتا ہے تو کیا گراؤنڈ کلینس کا بھی اس میں کوئی حساب کتاب ہے چی ویسے تو اس میں کمپنی نے ہے جو کافی گراؤنڈ کلینس آپ دیکھ سکتے ہیں دی ہوئی ہے بچ اگر جیسے کہ آپ کو مکی کے اندر گنہ کے اندر کپاس کے اندر یا گنے کے اندر حل دی کے اندر آپ کو جو ہے ٹیکٹر کو اور اوپر اٹھانا ہے جیسے ہل لوگ چلاتے ہیں جیسے ابھی ہم نے وہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر پانچ والا حل لگایا ہوا ہے جی تو حل لگا کے جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکٹر ہمارا اور اوپر اٹھ رہے ہیں تو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ایکسل دیکھیں گے اس طریقے سے کھڑا بھی ہو جاتا ہے صرف چار نٹ کھول کے آپ کو اس کا ایکسل ایسے سیدھا کر دینا ہے تو ٹیکٹر اسی ٹائروں کے اوپر ہی جو اس کی گراؤن کلنس بڑھ جائے گی آگے کے ایکسلوں میں ایکسٹینشن لگ جائے گی تو یہی ٹیکٹر جو ہے آپ کا آٹھ نو انچ اور اوپر اٹھ جائے گا اور آپ اسی کلٹیویٹر کو جو ہے اپنے کھیت کے اندر فصل لگی ہوئی کے اندر ہی چلا کے اپنی آسانی سے آپ پاس مکھی وغیرہ میں آمی آسانی سے ہل چلا سکتے ہیں اس کا جو کلٹیویٹر ہے یہ بھی جو ہے کمپنی خود بھی بناتی ہے پانچ ٹائن کا کلٹیویٹر اس کے اندر جو ہے لگا ہوا ہے ڈبل خوڑ پے والا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل خوڑ پے والا کلٹیویٹر اس کے اندر لگا ہوئے اور ویسے بھی لوگ نورمل بھی آپ مارکیڑ میں جو ہے کلٹیویٹر آسانی سے آج کلٹیویٹر بنانے والے جگہ جگہ پر مل جاتے ہیں تو آپ آسانی سے پانچ ہلوں کا کلٹیویٹر اپنے حساب سے بھی بنوا سکتے ہیں تو ہر جی یہ تو روٹر ویٹر ہو گیا اور یہ کلٹیویٹر ہو گا اور ہم اس سے کیا کیا چیزیں چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے جیسے آپ ٹیکٹر کی طرح کوئی بھی کام لے سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے ساتھ یہ ریپر لگا کے گیموں کی کٹائی دھان کی کٹائی مککے کی کٹائی اس چیز کی کٹائی کرنی ہے آپ کو جو ہے وہ ہرہ چارہ کی کٹائی کرنی ہے وہ بھی اس سے ہو جائے گی اس کے اندر جو ہے ریپر دو طریقے سے لگ جاتا آپ اس کے پیچھے کی پیٹیو بھی لگا سکتے ہو اور ریپر آپ اس کا جو ہے وہ آگے کی طرف بھی لگا سکتے ہو اس کے اندر ہماری ایکسٹینڈڈ پیٹیو کیٹ آتی ہے تو مطلب اسی تریکٹر کے اندر ریپر لگانے کے دو طریقے آتا ہے دو طریقے کے ریپر آتا ہے پیچھے کو کام کرنا ہے تو آپ کو ہنڈل گھما لینا جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے آپ کام لے سکتے ہیں یہ سیٹ دھر آجائے گی اور اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں بھائی سا میں کو تو ایسے ہی رکھنا ہے تب آپ ریپر اس کا آگے اٹیج کر سکتے ہو تو اس میں دونوں طریقے کی آپشن ہے ریپر کو جوڑنے کے لیے اس کے بعد جیسے گی ہم نے یہاں دو سو لیٹر کا سپریہ پمپ رکھا ہوا ہے یہ دو سو لیٹر کا ڈرم ہے اس میں پانی بھڑا جائے گا اور یہ جو ٹرالی کی ہوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہوک بھی ہوئی ہے تو یہ ہوک جوڑ کے اس کے اوپر آپ پائپ لگا کے گیارہ فٹ کا بھوم آ جاتا ہے گیارہ فٹ کا بھوم بھی لگا سکتے ہو پمپ یہاں پہ لگ جائے گا اور اس ٹرالی کو ویسے بھی اگر آپ کہیں ادھر لے کے جانا چاہتے ہو تو لے کے جا سکتے ہو تو یہ ٹرالی سے آپ سپریہ کا کام بھی سے لے سکتے ہو باقی اگر آپ کو سمانڈ ہونا ہے آپ کو جو ہے وہ خاد بیچ لے کے آنے ہیں آپ کو جو ہے لیور کو بٹھا کے لے کے جانا ہے آپ کو جو ہے آپ نے فلا کو سبزیوں کو اکھر کے گھر سے بندی جانا ہے کھیتوں سے تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہو یہ ٹرالی جو ہے یہ بھی سکے ساتھ لگ جاتی ہے اور ٹرالی بھی ہم نے ایک سپیشل ٹرالی بنائی ہے جو ہے چاروں طرف سے کھل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ اگر آپ اس کا لیور کھولیں گے اس پرکار سے دونوں طرف سے تو اس میں جو ہے آپ کو اس طریقے سے کھول کے یہاں سے ہی آگے سے بھی کھول جاتی ہے اور یہ آپ اس کو جو ہے پیچھے کی طرف سے اس پکا سے جو ہے آسانی سے خالی بھی ادھر سے جیسے ادھر کو کھول لیا اور یہ والا ہم جو ہے لیور ادھر کو کھول کے آپ کو دکھائیں گے اس طریقے سے بھی کھول جاتی ہے تو آپ کو خالی کرنا آسان ہے اور اس کے اندر ہم نے لیفٹ سسٹم بھی دیا ہے کہ اگر آپ کو ساری کی ساری ٹرولی ایک ہی بار میں خالی کرنے تو اس طریقے سے جو آپ تیڑا کر کے ساری کی ساری ٹرولی کو خالی بھی کر سکتے ہیں نیچے ہم نے جو ہے پورا کار کا ایکسل دیا ہے کار کے ٹائر دیا ہے بریک وغیرہ بھی دے رکھے ہیں تو اگر آپ کو الگ سے جاسے ہیوی لوڈ میں کام ہے تو ایک آدمی آپ کا اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا تو اس کے اندر جو ہے آپ یہاں پہ بیٹھ کے ایک آدمی آپ کا یہاں پہ بیٹھ کے یہاں سے بریک کو بھی الگ سے اپریٹ کر سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ ٹرولی بھی لگا سکتے ہیں یہ چھوٹا سا کیا چیز ہے یہ کیا بنایا آپ نے یہ اس کے لیے جو سپیشل ہم نے جو ہے آلو بونے کی مشین بنائی ہے یہ آلو بونے کی مشین اس کے اندر لگی ہوئی ہے جو لوگ آلو کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ آلو ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کنویر لگائی ہوئی ہے اور یہ جو ہے آگے کی ہک جو ہے وہ ٹریکٹر کے ساتھ جڑ جائے گی تو یہ پورا لوہے کا اپریٹ جو ہے ایک ایک آلو جو ہے یہاں سے اٹھا کے آگے سے نالی بناتا جائے گا یہ جو فارہ لگا ہے آگے سے نالی بناتا جائے گا یہ آلو ڈالتا جائے گا اور پیچھے سے طویاں جو ہیں وہ اس کے اوپر مٹی لگا کے ختم کرتا دے گا اور یہ جو حصہ ہے اس کے اندر ہے ایسے آپ کو خاد بونی ہے اچھا آلو کے ساتھ جیسے ڈائی یا کوئی اور چیز ہمیں ڈالنی ہے وہ ڈالنی ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ایک ہی بار میں دونوں کام کرنے والا نالی بھی بنا دے گا آلو بھی بو دے گا مٹی بھی لگا دے گا اور خاد بھی اس کے میں کہتا ہوں باقی اور بھی implement جو ہے جیسے جنرےٹر بنانا ہے جنرےٹر بھی بن جائے گا آپ کو دھان کے اندر کادو والے ویل لگانے کے جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی اس کے اندر لگ جائیں گے آپ کو اس کے اندر طویاں لگانی ہے جس کو ڈسک ایرو بولتے ہیں وہ بھی اس کے اندر لگ جائے گا جس طریقے سے ٹریکٹر کام پانی وغیرہ اٹھانا ہے تو پانی وغیرہ پانکھا لگ جائے گا موٹر والا پانکھا لگ جائے گا ہوا والا پانکھا لگ جائے جیسے جو منڈیو کے اندر گیہوں کے جب صفائی کرتے ہوتے ہیں تو وہ پانکھا لگا رہتے ہیں تو وہ بھی لگ جائے گا ملک کیونکہ اس کے اندر پی ٹیو بھی ہے اس کے اندر لیفٹ بھی ہے تو کام تو وہی ٹریکٹر کی طرح ہی ہے بس سوڑے implement چھوٹے سائز میں بنے گے پر اس کے حساب سے بنے گے تو لگ سارے وہی جائیں گے اسی طریقے مطلب جو ہے جو ایک بہت بڑا بھاری بھرکم ٹریکٹر کام کرے گا اس کام کو یہ چھوٹو بھی کرے گا آپ اس کے س چھوٹا کراہ بنے گا تو لیزر لیو لگا آپ کو کھیت کو سمتل کرنے وہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں بیٹھ کے آپ جیسے مرجیز کے ساتھ کام لے سکتے ہیں کئی بار ہرجی کیا ہوتا ہے کہ کسانوں پر چھوٹی جگہ ہوتی ہیں گلی ہوتی ہے تو کیا ان جگہ کتنی جگہ میں کو نکل جائے گا یہ سر جس جگہ پر آپ کا بولٹ موٹر سائکل نکل سکتا ہے جو روائل انفیلڈ بولٹ موٹر سائکل تھا وہاں پر نکل جائے گا اس کی جو ہینڈل کی وارانٹی وہ کتنے ٹائم کی رکھی ہوئی ہے سر ایک سال کی اس کی آل آور انڈیا جو ہے وہ اب کسی بھی سوراج کوٹ کے ڈیلر سے چاہے ہم سے جو ہے اس کی گارنٹی وارانٹی بھکٹا سکتے ہو کمپنی کے سرویس سینٹر ہوتے ہیں جیسے ہم ٹریکٹر لیتے ہیں یا گاریاں لیتے ہیں موٹر سائکل لیتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے اس کی گارنٹی وارانٹی سرویس جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ہونڈا کی ہونڈا کے انجن سے بھی کروا سکتے ہو سوراج کے سوراج کے ڈیلر سے بھی کروا سکتے ہو روٹا ویٹر کی مہندرہ کے سروٹی سینٹرہ سے click دکان سے مل جاتا ہے اسی طریقے سے سوراج کے ڈیلرشپ جو ہے سوراج کے ڈیلرشپ کا نیٹ ورک بھی اتنا بڑا ہے کہ آپ کو پارٹس جو ہے وہ جگہ جگہ سے آسانی سے مل جاتے ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ کیا رکھا ہوا ہے سر اس کے اندر جو ہے نا ہم نے کمپنی کی لی ہے دسٹریبیٹر شپ پورے پنجاب کے اندر پورے ڈیلرشپ نہیں ہے ڈسٹریبیٹر شپ لی ہے تو اس کے تحت ہم نے کمپنی سے ریکویسٹ کر کے جو اس کے اندر سپیشل ریٹ نکلوائے ہیں میں نارمل ریٹ بھی بتا دیتا ہوں اور سپیشل ریٹ جو صرف اور صرف جو ہے آپ کا سپیشل سکیم جو ہے ہماری چل رہی ہے اس کے لیے جو ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی ہے تو نارمل ریٹ جو ہے کمپنی کا ویسے جو امار پی رکھی ہوئی ہے وہ دو لاکھ اسی ہزار خالی ٹریکٹر ٹریکٹر کی ملے گا اچھا خالی روٹا ویٹر اور کے اندر ساٹھ سے پینسٹ ہزار پی ہے جی کیونکہ روٹا ویٹر اس کا گیر بکسے والا ہے ٹریکٹر کی طرح اور کمپنی مہندرہ کمپنی کا بنایا ہوا کوئی لوکل بنا ہوا نہیں ہے پر ہم نے کمپنی سے سپیشل ساٹھ سے ستر ہزار کا سپیشل ڈسکاؤنٹ لے کے یہ دو لاکھ پچھتر ہزار کے اندر روٹا ویٹر اور ٹریکٹر دونوں چیزیں کسانوں کو دینے کی پریاس کر رہا ہے اچھا ابھی کیا ہے کہ اگر کوئی بھائی یہ خریدنا چاہے یا اس کا ڈیمو لینا چاہے یا اس کے بارے میں کوئی جانکاری لینا چاہے تو وہ کس طریقے سے آپ کے ہاں بک کرا سکتا ہے کیسے کیسے ملے گئی سر ہماری جو کمپنی ہے کسان بھائیو وہ پنجاب میں لدھیانہ کے اندر گل گاؤں ہیں وہاں پہ ستھتا ہے آپ یہاں سومبہ سے شنیبہ صبح ساڑھے نو سے چھے بجے کے بیچ میں آئیں دیکھیں سمجھیں جو پرشن پوچھنا پوچھے چلا کے دیکھنا دیکھیں تسلیح ہونے پہ لے کے جانے کا منہ ہوا تو گاری میں بھی لے کے جا سکتے ہیں یا اس کو ٹرانسپورٹ پہ بھی بک کرا سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ آل آور انڈیا کی ٹرانسپورٹ سرویس ہے چاہے پنجاب کرناڑکا ہمارچل پردیش جمہو کشمی سے کرناڑکا ویسٹ بنگال سے راجستان تک کہیں بھی آپ کو یہ ٹریکٹر چاہیے ہماری کمپنیز کو پہنچ آ دے گی اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو جو سکرین کے اوپر آپ کو نمبر دکھ رہے ہیں یا سائیڈ پہ بھی دکھ رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر جو ہے وہ فون کیجئے اپنی جانکاری لیجئے جتنا آپ کو جو ہے تسلی کرنیے کر کے آگر آپ کو لینے کے اچھا ہوئی تو بوکنگ امونٹ کمپنی کا کاؤنٹ میں ٹرانسفر کیجئے ہم ٹریکٹر یہاں سے بھیج دیں گے جب ٹریکٹر آپ کے وہاں نزدیک کی ٹرانسپورٹ میں پہنچ گیا تب باقی کا پیمیٹ کر کے آپ اپنی ٹریکٹر کی ڈلیوری لے سکتے ہیں